بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر پانچ اور چھ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جنہیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں ام المفلحون وہی فلا پانے والے ہیں یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت عطا کی گئی ہے اور یہی لوگ جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ترجمہ آیت نمبر چھے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں یہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ملائک کائنات فرماتے ہیں بندوں کے حقوق ادا کرنے والا آخرت کے حق بھی ادا کرے گا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ملائک کائنات